بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس ای لیکچر ای ڈی پی آئی ٹی فو سمیسٹر کے لیے ہے اور یہ کورس ہے سائبر انفرمیشن سیکیورٹی آج ہمارا ٹاپک ہے سائبر سیکیورٹی چیلنجز کہ اگر کوئی بھی آپ کے پاس آئی ٹی انیلیسٹ ہے یا کوئی بھی آرگنیزیشن ہے تو سائبر سیکیورٹی کو اچیو کرتے ہوئے ان کو کن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے ٹوڈے سائبر سیکیورٹی is the main component of the computers, overall national security and economic security strategies اگر ہم کسی کنٹری کی economic سیکیورٹی یا اس کی national security کی بات کریں تو ان سب کے حوالے سے سائبر سیکیورٹی اس کا main component ہو گیا ہے کیونکہ آج کل ہر ایک چیز آن لائن ہے سارے کنٹریز ایک دوسرے کے ساتھ connected ہیں کنٹریز کا جو valuable بڑا sensitive ڈیٹا ہے وہ انٹرنیٹ پہ بڑا ہوا ہوتا ہے تو اس لیے ان کی economic security strategies اور national security strategies کا جو ایک main component ہے وہ ہے سائبر سیکیورٹی with the increase of these سائبر اٹیکس every organization needs a security analyst جیسے جیسے سائبر سیکیورٹی سائبر اٹیکس بڑھ رہے ہیں اس لیے ہر کمپنی کو ضرورت ہے کہ اس کے پاس security analyst ہو داکہ وہ اس کے system کو secure کرے who make sure that their system is secured سیکیورٹی انیلیسٹ فیس مینی چیلنجز ریلیٹی سائبر سیکیورٹی سچ اس سیکیورنگ کونفیدنشل ڈیٹا گورنمنٹ organization سیکیورنگ پرائیویٹ ارگنیزیشن سروسیز سرورز ٹھیک ہے تو وہ سیکیورٹی انیلیسٹ کیا کرے گا جب کسی بھی گورنمنٹ کی ڈیٹا کو کونفیدنشل ڈیٹا کو سیکیور کر رہا ہوگا یا پرائیویٹ organization کے سرور کو سیکیور کر رہا ہوگا تو اس کو many چیلنجز فیس کرنا پڑھیں گے the recent more important سائبر سیکیورٹی چیلنجز آر ڈسکرائب بلو یہ آپ کے پاس ہیں وہ چیلنجز جو کہ ایک انیلیسٹ کو فیس کرنا پڑھیں گے کسی بھی company کو جب وہ اپنے network کو سیکیور کر رہے ہوں گے from the cyber attacks ransomware evolution blockchain revolution internet of things threats artificial intelligence expansion serverless apps vulnerability ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس 5 چیلنجز ہیں جو کہ ہم فردر ڈسکس کرتے ہیں ransomware evolution ransomware کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ network پہ کسی بھی data کسی بھی computer کو hack کر لیا جاتا اور اس کو lock کر دیا جاتا ہے اور پھر اس کا طوال لیا جاتا ہے اس پہ payment لی جاتی ہے اور جب تک payment receive نہیں ہوتی تب تک data جو ہے وہ lock ہی رہتا ہے جب payment receive ہو جاتی ہے پھر اس data کو unlock کیا جاتا ہے ransomware is a type of malware یہ ایک ایسا software ہے جو کیا کرتا ہے in which the data on the victim's computer is locked ٹھیک malware کو کہا جائے گا کہ like a virus like a malicious software جو کہ computer کو damage کرے گا یہاں computer میں ہونے والے operations جو ہیں ان کو disrupt کرے گا مطب آپ کہنے کہ گئر فال بنا دے گا آپ کا computer کوئی پر فارم کرنے کے قابل نہیں رہتا تو جو victims کا computer ہے اس کو lock کر دیا جاتا ہے and payment is demanded پھر اسے توان مانگا جاتا ہے before the ransomed data is unlocked جو data انہوں نے ہوا کیا ہوتا ہے ransomed کیا ہوتا ہے جو دیوان پہ انہوں نے data لیا ہوتا ہے اس کو unlock کرنے سے پہلے payment مانگی جاتی ہے after successful payment جب payment بلکل کامیاب ہو جاتی ہے ان کو مل جاتی ہے accessories rights return to the victim پھر victim کو accessories rights بیش دی جاتے ransomware بین بین آف بین کا کیا مطلب ہوگا کہ پریشانی کی وجہ ہے think of the reunion تباہی کی طرف لے جاتی ہے یا poison ہے of cyber security cyber security کے حوالے سے یہ ایک بہت غلط چیز ہے ایک پریشانی کی وجہ ہے ایک poison ہے data professionals IT and executives ان کے لیے بھی یہ cause of annoying ہے ransomware attacks are growing day by day in the areas of cyber crime IT professionals and business leaders need to have a powerful recovery strategy against the malware attacks to protect their organization یہ ransomware کے attack جو ہیں یہ دن پہ دن پڑھ رہے ہیں آج کل cyber crimes میں اس لیے جو IT professionals جو business leaders ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ایک powerful recovery strategy بنائیں اس malware کے against تاکہ وہ اپنی company کو protect کر سکے It It involves proper planning to recover corporate and customers data and application as well as reporting any breaches against the notifiable data breaches scheme اس کے لیے proper planning کی ضرورت ہوتی ہے جب آپ نے customers کے data کو یا application کو recover کرنے اور اگر کہیں پہ یہ والا جو law break ہو رہا ہے کہیں پہ کوئی آپ کہلنے کے weakness رہا سلوشن رہا سلوشن جو ہیں وہ ہیں تیزاسٹر ریکووری تیزاسٹر ریکووری یہ والے سلوشن ہیں جو کہ رینسوم ویر کے لیے use ہوتے ہیں are the best defense against the ransom war attacks تیزاسٹر ریکووری تیزاسٹر ریکووری تی رہا تیزاسٹر ریکووری سلوشن میتھرڈ we can automatically backup files اس میں کیا ہوگا ڈیزاسٹر ریکووری میں آپ اپنی فائل کو backup کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ایک سرویس ہے جو cloud computing service model آپ کو دیتا اور اس پاک کو allow کرتا ہے کہ آپ اپنا جو data ہے اور جو IT infrastructure ہے اس کا backup لے سکیں easily identify which backup ٹھیک ہے تو آپ کیا کریں گے جب آپ کے computer پہ ransomware attack ہو گیا ہے تو آپ DRAS کے ذریعے switch کر سکتے ہیں اپنے field component سے backup component کی طرف ٹھیک ہے وہاں سے آپ اپنے data کو backup کر سکتے ہیں جو بھی data آپ corrupt ہوا ہے blockchain revolution blockchain revolution میں کیا ہوتا ہے یہ آپ کے پاس bitcoin کی transaction ہے bitcoin electronic money ہوتی ہے جس کے ذریعے جو ہے peer to peer transaction ہوتی ہے کہ individuals آپس میں transaction کر لیتے ہیں بغیر کسی third party کے بغیر banks کو یا governments کو involve کیے ہوئے تو یہ illegal سمجھ جا رہی ہے بہت سارے countries میں کیونکہ banks کو یا government کو اس میں involve نہیں کیا جاتا جب بھی transactions ہوتی ہیں چاہے وہ international level پہ transaction ہو ٹھیک ہے اس کی ایک example یہ بھی ہے جیسے ہونڈی کا کام ہوتا ہے وہ پیسے ایک دوسرے کے ساتھ transaction کار رہے ہوتے ہیں لین دیل کار رہے ہوتے ہیں لیکن اس میں وہ bank کو ٹیکس بغیرہ نہیں دے رہے ہوتے ہیں یا کہیں پہ اس payment کا record نہیں ہو رہا ہوتا بلوکچین ٹکنولوجی is the most important invention in computer era it is the first time in human history that we have generally native digital medium for peer to peer value exchange جب ہم نے آپس میں value exchange کرنی ہے تو یہ digital medium ہے computer کے ذریعے in the form of digits ٹھیک ہے digital form میں electronic form میں جو ہے وہ exchange کی جا رہی ہے money کو blockchain is a technology that enables cryptocurrency like bitcoin ٹھیک ہے bitcoin کو cryptocurrency بھی کہا جاتا ہے the blockchain is a vast global platform that allows to or more parties to do our transaction or do business without needing a third party for establishing trust ٹھیک ہے تو bank کو اس میں involved نہیں کیا جاتا دو parties جو ہیں دو یا دو سے زیادہ parties آپس میں transaction کرتی ہیں آپس میں business کر ہی ہوتی ہے it is difficult to ہی سارے transactions ہو رہی ہوتی ہے یہ ایسا system ہے جس میں یہ cryptography جو ہے یہ کام کاری ہوتی ہے cryptocurrency جو ہے وہ کام کاری ہوتی ہے will offer in regards to cyber security ٹھیک ہے cyber security آپ کو offer کرتا ہے اور یہ predict کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ کون سی جو ہے وہ real transaction ہے کون سی فریک ہے the professionals in cyber security can make some educated guesses regarding blockchain انہیں کچھ educated guesses جو ہیں وہ کرنے چاہیئے کرنے ہوتے ہیں وہ کر سکتے ہیں as the application and utility of blockchain in a cyber security context emerges there will be a healthy tension but also complementary integration with traditional proven cyber security approaches healthy tension تو ہے لیکن اس کے ساتھ باقی سارے جو concerns ہیں cyber security کے حوالے سے جو threats ہیں وہ سارے بھی اس کے ساتھ integrate کر رہے ہیں internet of things iowa threats internet of things it is a system of interrelated physical devices which can be accessible through the internet ٹھیک یہ ایسا system جس میں ساری physical devices ایک دوسرے کے ساتھ connected ہوتی ہیں internet پہ جس کو access کرنا آسان ہے وہ accessible ہوتی ہیں the connected physical devices have unique identifier جو connected devices ہوں گی ان کا unique identifier ہوگا and have the ability to transfer data over a network without any requirements of human to human or human to computer interactions اور ان میں یہ ability ہے کہ human کے interactions کے علاوہ یا human کا computer کے ساتھ interaction کے علاوہ آپس میں data شیئر کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپس میں data کو network پہ transfer کر رہے ہوتے ہیں the firmware and software which is running on iot devices make consumer and businesses highly suspectable to cyber attacks ٹھیک ہے جی جو کے iot devices پہ software اور firmware run ہو رہے ہوتے ہیں تو یہ cyber attacks کے لیے suspect بل ہیں next ہے when iot things were designed it is not considered in mind about the used in cyber security and commercial purposes جب iot things design ہوئے تھے تب cyber security کا استعمال اور commercial purposes کو نہیں دیکھا گیا mind میں نہیں رکھا گیا so every organization needs to work with cyber security professionals to ensure the security of their password policies اس لیے ہر organization کو چاہیے کہ وہ خود cyber security professionals کے ساتھ مل کے کام کریں needs جائے security کو ان کے password policies کو session handling کو user verification کو multi factor authentication and security protocols to help in managing the risk ٹھیک ہے اس risk کو manage کرنے کے لیے ان کو ان سب کی security کو make sure کرنا چاہیے organization کو اپنے IT professional جو ہیں وہ cyber security کے حوالے سے hire کرنے چاہیے تاکہ وہ اس کے اوپر کام کریں next artificial intelligence expansion AI AI کیا ہے artificial intelligence جان مکہر تھے father of artificial intelligence defined AI اس نے یہ artificial intelligence کی definition کے ہی جس کو اس کا فادر کہا جاتا ہے AI کا the science and engineering کہ یہ وہ science ہے وہ engineering ہے جس میں intelligent machines بنائی جا رہی ہیں of making intelligent machines especially intelligent computer programs especially کیا بنائی جا رہے ہیں intelligent computer programs basically hardware کو computer programs ہی چلا رہے ہوتے ہیں تو اگر intelligent computer programs ہوں گے تو definitely آپ کی machine بھی intelligent ہوں گی intelligent ہوں گی it is an area of computer science which is the creation of intelligent machine that do work and react like humans یہ computer کا وہ area ہے جس میں intelligent machine بنائی جا رہی ہے جو انسان کی کاری ہیں کام کاری سم of activities related to artificial intelligence include speech recognition learning planning problem solving یہ وہ activities ہیں جو کہ artificial intelligence میں ہو رہی ہیں speech recognition learning planning problem solving chr key benefits with AI into our cyber security strategy has the ability to protect and defend our environment when the malicious attack begins thus mitigating the impact IT business leaders and cyber security strategy teams consider AI as future protective control control protective control that will allow our business to stay ahead of the cyber security technology curve serverless apps vulnerability serverless apps میں کیا ہوتا ہے آپ کسی third party سے کوئی services لے لیتے ہو یہ بغیر سوچے کون سا server ہے آپ اسے aware نہیں ہوتے ٹھیک تو یہاں سے جو ہے وہ یہ cyber attacks ہونے کے جانس زیادہ ہے serverless architecture and apps is an application which depends on third party cloud infrastructure or backend services such as google cloud function amazon web services lambda etc third party cloud infrastructure backend services depend کار ہوتی ہے serverless apps the serverless apps invite the cyber attackers to spread threads on their system easily because the user access the application locally and off server on their device وہ اپنی device سے application کو access کارے locally اور off server سے تو اس لئے وہ server cyber attacks کو invite کرتی ہیں serverless apps کے آئیں اور آکے spread کریں اپنے threads کو therefore it is the user responsibility اس لئے user کی responsibility ہے کہ وہ security precautions کریں while using serverless apps جب وہ serverless apps کو use کر رہا ہے تو اس کے پاس یہ security precautions بھی ہونی چاہیے the serverless apps do nothing to keep the attackers away from our data can کسی کوئی مدد نہیں کریں اگر کوئی attacker کو دور نہیں رکھ سکتے اس کے لئے وہ کچھ بھی نہیں کر رہے سکتے 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 کریدنشل کمپرومیز انسائیڈر رہا ہے any other means than serverless serverless apps کچھ بھی نہیں کسی طرح کوئی مدد نہیں کر رہی اگر کوئی attacker آپ کی data کو ایکسیس کر لیتا ہے we can run software with the application تو پھر اس لئے ہمیں اس application کے ساتھ software بھی ہم رہن کر سکتے which provides best chance to defeat the cyber criminals جو سائبر criminals کو شکست دے سکیں serverless applications are typically small in size it helps developers to launch their application quickly and easily یہ جو serverless app ہے وہ لوگ اس لئے زیادہ استعمال کرتے ہیں کہ یہ size میں small ہوتی ہیں اور easily اور quickly آپ ان کو launch کر سکتے ہیں اس لئے they do not need to worry about the underlying infrastructure structure آپ کو بلائیں infrastructure کے بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے لیکن یہ ساتھ ساتھ سائبر attackers کو بھی invite کر رہے کہ وہ threads کو سپریٹ کریں web services and data processing tools جو ہیں وہ اس کے example ہے most common serverless apps یہ آپ کا topic complete ہو گے